الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى عالی وصحبی اجمعین اما بعد فتنوں سے کیسے بچا جائے فتنوں سے بچاؤ مگر کیسے دیکھیں فتنے بڑی ہی بری چیز ہے فتنہ نبی اللہ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ اے اللہ تعالی فتنہ نازل کرنے سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا یعنی کہ مجھے موت دے دینا میری روح عوض کر لینا اور نماز کے آخر میں ہم دعا بھی کرتے ہیں فتنوں سے بچاؤ کے لیے نبی اللہ علیہ السلام کا حکم بھی یہی ہے فتنے سے بچاؤ اس سے پناہ مانگو مانگا کرو اور عمل میں جلدی کرو فتنے کے وقت اکل گم ہو جائے گی فتنوں کے وقت اکل گم ہو جاتی ہے بڑو بڑو گی اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اندہ فتنہ یہاں تک اندے فتنے ہوں گے اندے فتنے کیا ہیں قاتل اور مقتول کو پتہ ہی نہیں ہوگا مقتول کو اور قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوگا قاتل کیوں قتل کر رہا ہے اور وہ کیوں قتل ہو رہا ہے مقتول اتنے اندے فتنے ہوں گے پھر دجال کا انتظار کرنا جب ایسے فتنے آ جائیں پھر دجال کا انتظار کرنا یہ کہا جائے اور اللہ کے طلاق ہو کر عمل کرنا زیادہ وقت اللہ کا ذکر کرنا فتنوں کی یلگار کا اثر دل پہ بڑا گہرا ہوتا ہے فتنوں کا یلگار جو ہے وہ دل پہ بڑا اثر کرتی ہے پھر دل سخت ہو جاتے ہیں مردہ ہو جاتے ہیں حق قبول نہیں کرتے زنگلود ہو جاتے ہیں الٹے ہو جاتے ہیں پیالے کی مانند تو یہ سارے فتنوں کو قبول کرنے کی وجہ سے ہی یہ سارے حالات ہوتے ہیں اسی طرح تکفیر کا فتنہ خوارج کا فتنہ سیکھنا تو یہ سارے فتنے ہیں بعض لوگ قبول پر تکفیر کا قمل لگا جاتے ہیں خوارج دیکھیں تکفیر معین ثابت نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ کام کسی نے کیا تو وہ کفر کیا یہ کام کیا کفر یہ کسی خاص بندے پر تکفیر کا فتوہ تکفیر لگانا معین یہ اس کے بہت ساری شرائط ہوتی ہیں لیکن خوارج کا جو فتنہ تھا وہ کیا تھا وہ یہی کہتے تھے کسی نے بھی قبول قناہ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کبیرہ گناہ کرنے والا کافر تو یہ بھی ایک فتن ہے اس سے بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے حدیث یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں استقامت میں چلنے والے ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ میں انگار ہے اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی ان لوگوں کو فتنوں کے دور میں جو صحیح استقامت صحیح قرآن دیس میں بھی چلیں گے تو ان کے لئے بھی اتنی مشکل ہوگی جیسے ہاتھ میں انگار ہے اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی تو دیکھیں آج کل فتنوں کے دور میں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے لیکن جو چلے گا اس کے لئے جر بھی بڑا ہے اور یہ بیان کی جاری ہے کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا مشکل ہو جائے گا اسی طرح فتنوں کے دور میں دین میں چلنا لوگ اپنے لئے مشکل بنا لیں گے دین پر چلنا مشکل نہیں ہے کسی بھی دور میں لیں گے لیکن لوگ بنا لیں گے اللہ نے تو دین آسان رکھا ہے ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہم پہ بوئی ڈالا جو بھی اللہ نے حکم نازل کیا ہم پہ وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنا مشکل بنا لیں گے فتنوں میں بڑھ کے دین پر چلنا جیسے ہاتھ میں انگارہ نبی اللہ علیہ السلام اس طور میں دین پر چلنے والے کے لئے عجر بیان کر رہے ہیں کہ پچاس انسانوں جتنا عجر اس کو ملے گا نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ پچاس تم میں سے ہوں گے ٹھیک نا پچاس انسانوں کے برابر اس کو عجر ملے گا جو صحیح قرآن حدیث کے مطابق چلے گا فتنوں کے دور کتنا عجر ہے اس آدمی کے لئے مشکل بڑا بنا لیا جائے گا ایسے دور آئیں گے کہ علم کی حوصلہ فضائی نہیں ہوگی دیکھیں آج علم کی حوصلہ فضائی ہے ہی نہیں وہ کتنا بھی دین کا علم پڑھ لے کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے ٹھیک نا سب سے لیٹ رشتے ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جو دین کا علم پڑھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کھائیں گے کہاں سے یہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جہیں پہ بھی یہ پڑھ کے آئے ہیں اب ہماری بیٹی کو کہاں سے کھلائیں گے لیکن اگر کوئی دنیا دار ہو چاہیے وہ دین سے کتنا بھی دور ہو دنیا دار ہے پیسے والا لوگ فٹ اس سے رشتہ کر دیں گے اپنی بیٹی کا چاہیے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں تو اس سے رشتہ کر دیں گے لیکن جو دین کا پڑھا ہوا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھتا تو جب ہم دین کی ہنسلہ فضائی نہیں کریں گے تو لوگ آنے والی جو نسل ہے وہ کیسے اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالیں گے یہ علم پڑھائیں گے اس علم کو ہمیت دی جائے قرآن اور حدیث میں جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں قرآن حدیث کے مطابق قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں علم پڑھ رہے ہیں دین کا ان کو ترجیح دیں ان کی ہنسلہ فضائی کریں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کی ہنسلہ فضائی نہیں کی جاتی جب ہنسلہ فضائی کریں گے تو دوسری لوگ بھی علم حاصل کریں گے فتنوں میں پڑھنے کی وجہ جہالیت بھی آیا ہے انسان جاہل ہے جہالیت کی وجہ سے انسان فتن میں پڑھ جاتا ہے فتنے قبول کر لیتا ہے پہلے بھی بات آئی ہے کہ فتنے قبول کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے ٹھیک نا دو ہی صورتیں ہیں دو ہی صورتیں ہیں سیاہ دل اور روشن دل روشن دل جنتی ہے اور سیاہ دل جہنمی ہے ٹھیک نا یہ سارے معاملے بنتے ہیں جب انسان دین سے دور ہوتا ہے اور ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان کا بہترین مال جو ہے وہ بکریوں ہوں گی تاکہ وہ شیائر کے فتنے سے بچ کے الگ اطلاق ہوگے انسان اپنے دین کے مفوض رکھے ٹھیک نا اور یہ پہلے بات ہے کہ فتنہ کیا ہے ہر گناہ فتنہ ہے ہر وہ کام جو شیطان کی پیر بھی ہے وہ فتنہ ہے جب دل فتنہ قبول کر لے بڑی ہی بیانک سزایا دل الٹا ہو جاتا ہے حق قبول نہیں کرتا دل پتھر زنگلود ہو جاتا ہے ٹھیک نا اسی طرح زنا فتنہ ہے شراب نوشی فتنہ ہے خیانت فتنہ ہے ٹھیک نا جیسے موبائل کی فتنہ ہے آج کے دور میں سود کا فتنہ اللہ ہمیں مفوض رکھے موبائل کا آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں ہم اس کے بات کریں گے کہ موبائل کا فتنہ عام ہے اس میں ہر طرح کی بے ہی آئی چاہ رہی ہے اس سے بھی بچا جائے موبائل میں دین سیکھیں بے ہی آئی کی چیزیں نہ دیکھیں اگر آپ موبائل سے بے ہی آئی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہی موبائل آپ کو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے موبائل میں بے ہی آئی کی بہت سری چیزیں ہیں بے ہی آئی آج کل ہمارے قریب کر دی جائے گا بڑی آسان ہے پہلے اتنی آسان نہیں تھی بے ہی آئی دیکھنی بڑا مشکل کام تھا مر لے تھے آج بے ہی آئی بڑی آسان ہے اور دین سیکھنا بھی آسان ہے پہلے دین سیکھنے کے لیے بھی کتنا لوگ سفر کرتے تھے آج کل دین سیکھنا بھی آسان ہے موبائل پہ آپ دین سیکھیں ٹھیک ہے نا اور بری چیزیں اگر سیکھیں گے تو یہی موبائل آپ کو جہنم میں کھڑنے کا سبب بن سکتا ہے فتنہ بن سکتا ہے اسی طرح جو ہے نبی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ چھوڑ کر کسی امام مسئلہ کا قول پر عمل کرنا یہ بھی فتنہ ہے جیسے آج چار مسئلہ مشہور ہیں امام آپ دے سکتے ہیں چار مسئلہ ہیں مسئلہ تو ٹھیک ہے امام تو ٹھیک ہے لیکن جو مسئلہ ہیں جو انہوں نے مسئلہ بنائے ہیں اور وہ مسئلہ سے ٹس سے مسئلہ نہیں ہوتے چاہے دیس کتنی بھی آپ ان کو بیان کر دیں ٹھیک ہے نا تو وہ مسئلہ کے اپنے مسئلہ کے امام کے مطابق عمل کریں گے حدیث پر عمل نہیں کریں گے یہ بھی فتنہ ہے کہ آپ حدیث کو چھوڑے ہیں اپنے امام کی بات کو آگے رکھ رہے ہیں یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے آپ نے اپنے اماموں کو رب بنا لیا ہے کہ آپ اپنے امام کی بات چھوڑتے ہی نہیں ہاں اگر آپ دلائل کے تبار سے بیتنے ہیں تو یہ دلائل بہتر ہے فلان امام نے اس حدیث کو یہ مطلب دیا فلان نے یہ لیا یہ ہمیں بہتر لگ رہا ہے یہ لگ بات ہے لیکن ایک واضح حدیث آگئی قرآن حدیث کے مطابق صحیح حدیث آگئی آپ وہ نہیں عمل کر رہے ہیں اس پیپر ہمارے اماموں نے یہ کہا ہے تو آپ نے اپنے اماموں کو رب بنا لیا ہے تو یہ بھی فتنہ ہے ہر قول ہر حدیث اور اماموں کے بھی یہی تلیم ہے ہمارا مذہب دین اسلام ہے ہمارا مذہب دین ہے آپ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے اگر آپ کو صحیح حدیث ملے ہمارے قول کو چھوڑ دو ٹھیک نا اگر کوئی ایسے عمل کرتا ہے تو وہ صحیح حنفی ہے وہ صحیح شافی ہے اماموں کے بھی یہی تلیم ہے کہ ہمارا قول حدیث کے سامنے کچھ نہیں ہے صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے تو اس لیے جب امام کا قول حدیث سے ٹکرائے مسلک میں نہ جائیں امام کا قول شخصیت پرستی نہ کریں یہ جیسے سائی اودیوں نے اپنے رہبروں کو نبیوں سے بھی اوپر لے گئے بات ماننے کے لحاظ سے تو آپ بھی ایسا نہ کریں کہ نبیوں سے بھی ان کو اوپر لے جائیں رب نہ بنائیں جب بات آئے ہدایس کی قرآن کی اپنے اماموں کی بات چھوڑ دیں اور قرآن حدیث کو ترجیح دیں یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ آپ امام کی بات کوئی شخص کسی شخص کی بات کو آگے رکھیں نبی کی حدیث کا مطابق تو یہ باتیں ہیں فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنے چاہیے مزید آگے بھی ہم دیکھیں گے اللہ ملک کی تحقیق دے